بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبڑا مہربانی حید رہیم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ مختلف واقعات کے بارے میں ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت سے نوازتا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ان دو اور چیٹیوں کے آواز پر سنتے تھے اور سمجھتے تھے آج ہم آپ کو بتائیں گے ہودھود اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس کا واقعہ بس آپ ویڈیو کو لاشتک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو اسکیپ نہ کر ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب موچ تھے مگر ہودھود گائب تھا آپ نے پرندوں کے دیکھ بال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے کہ ہودھود نظر نہیں آ رہا کیا وہ واقعی کیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زباہ کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معلوم وجہ بیان کریں کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آگر کہا میں ایک ایسے خبر لائیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں اور میں اس سباہ کی ایک سچے خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا ہی کہ ان کے بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورت کو سزدہ کرتے ہوئے پایا ہے شیطان نے انہیں بہلا فصلہ کر سہدے راستے سے ہٹا دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں کہ اسے اللہ کو سزدہ کرے جو آسمانوں اور زمینوں کی خوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے وہ جو کچھ تم چھپاتے اور ساہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے خدود نے اللہ تعالیٰ کی یہ شفات اس لئے بیان کی کہ یہ اپنی حص کے ذریعے سمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی حدود بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے پھر آپ جن کے ذریعے پانی نکلواتے تھے یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے آپ نے حدود سے کہا ہم ابھی تمہارے بات کے تصدیق کر لیتے ہیں آپ نے ایک قتل کر اسے دیا حدود ہو قتل کر ملکہ بلکیز کے محل پہنچا خد اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹا قد دے کر ملکہ بلکیز نے کہا وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک کھٹ ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکسی نہ کرو وہ مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی امرکہ قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجود کی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی اس اپنی جواب دیا کہ ہم طاقت والے اور عقود والے ہیں سکھ لڑنے بھیڑنے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہیں آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسی بستی کو اجار دیتے ہیں اور وہاں کی باعثت لوگوں کو سلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک حدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گے کی کوشش کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں ملکہ بلکس یہ انداز کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمال تحفہ روانہ کی تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے لیکن جب یہ تحفہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ دسمنام ہو گئے پس جب کاسف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بس تم ہی اپنے تحفیز سے خوش رہو جاؤ ان کی طرف واپس لوڑ جا ہم انہیں مقابلے پر وہ لشکڑ لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں جالی لو بس کر کے مہاں سے نکال باہر کریں گے کاشیف ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دوشت زدہ ہو گیا انہوں نے بلکریس کے پاس آ کر ساری حقیقت بیان کر دی ملکہ بلکریس نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں سلمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا ایسے سرداروں تم میں سے کوئی ہے جو انہیں مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا دخت مجھے لادے تو ایک جنات کہنے لگا آپ اپنے مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لادیتا ہوں لیکن مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور وہ بھی امانتہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ گول اٹھا کہ آپ پلک جب کہیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگی یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے بروا اور کرم کرنے والا ہے سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلے کا حکوم دیا تخت میں تبدیلے کا حکوم سن کر اس میں سے ہیرے جواح نکال دی گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دی گئے اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلکی سے اپنے پر شروع کی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا کیا تیرہ تخت بھی اسی طرح کہے اس نے بہت اچھا اور فساحت سے بھرپور جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے شباہ کے علاقے میں چھوڑائی تھی یہاں کیسے آ سکتا تھا نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ وہی محسوس ہو رہا تھا البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ حیران ہوئے آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہا تھا آپ اسے لے گئے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ محل میں پانی بہ رہا ہے اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر دیا کہ بھیگنا جائے اس نے اپنا پاؤں پانی پھر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی ہوئی یہ دھوکہ کھا گئی اور یہ سب کچھ جنات کے سریعے تیار کیا آیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگے میرے گروردگار میں نے اپنی جان پر اسلم کیا اب میں سلیمان کے ساکھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری بنتی ہیں یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں نبی بھی ہیں چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام